بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلم و نصلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا شفیعنا یا ملجزہ عامل کورس یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں سید نظیر الدین نوری شاہدری عامل کورس یوٹیوب چینل میں آسف کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور اس چینل کے سبسکرابروں کا تہہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ میں خیریت سے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا موضوع ہے نقش اسمال حسنہ بنانے کا طریقہ ہاں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا جن تعویزوں میں اکثر اوپر کے خانوں میں حرف ہوتے ہیں اور باقی نیچے کے خانوں میں آداد ہوتے ہیں ہر آمیلوں کو یہ طریقہ جاننا ضروری ہے کیونکہ روحانی عملیات میں آمیلوں کے لیے نقش کے حرفن کو جاننا ضروری ہے ناظرین اس لحاظ سے میں آج نقش اسمال حسنہ بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے آپ بایخین کے ساتھ سچے اور پکے آمیل بن سکتے ہیں ضرور ہمارا چینل سبسکرپ کر لے جگہ ساتھے ساتھ بیل والی گھنٹے اور آل والی گھنٹے کو بھی پرس کر لیجئے گا تاکہ اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک اپلوڈ ہونا والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ کر پہنچتا رہے گا ناظرین چلیے ویڈیو شروع کرتا ہوں نقش اسمال حسنہ بنانا کا طریقہ ناظرین آپ لوگوں نے اکثر جن تعویزوں میں دیکھا ہوگا اوپر کے خانوں میں حرف ہوتے ہیں اور باخر کے نیچے کے خانوں میں آداد ہوتے ہیں یہ نقش بنانا کا طریقہ اور اس کے ترقیب آج بتاتا ہوں ناظرین غور سے دیکھ لیجئے گا ناظرین پہلے بہلے شروع کریں گے خانہ اول سے ناظرین میم کے آداد چار ہوتے ہیں چالیس ہونے کے میم کے چالیس آداد ہوتے ہیں میم کے چالیس میم کے آداد چالیس جیم کا تین یا کا دس دال کا چار یعنی کہ نقش مجیدوں کا اب چالیس سے شروع کریں گے یعنی کہ میم سے پہلہ خانہ چالیس آداد میم کے پہلہ خانہ میں میم دلیا یہاں چالیس آداد ہو گئے حساب کے اب ایک تالیس دو وان خانہ تین وان خانہ بیالیس چار وان خانہ تین تالیس ناظرین اب پانچ وان خانے سے شروع کریں گے ایک دو تین چار پہلے پہلے خانے میں جو بھی حرف آتا ہے اس کے اعتبار سے آداد کو بڑھاتے جائیں گے جیسا کہ میم کے چالیس چالیس پر ایک چالیس چالیس ایک تالیس بیالیس تین تالیس اب چار وان خانہ تک ہم نے حرف آداد کو بڑھا لیا اب پانچ وان خانے سے آداد کو گھٹائیں گے یعنی کہ دال کے چار تین دو یک پانچ وان خانے سے حرف کو گھٹاتے جائیں گے یک دو تین چار اب پانچ وان خانے سے اسی طرح حرف کو لکھتے چلیں گے پانچ وان خانہ پانچ یعنی کہ چار آٹ وان خانہ ختم ہو گیا اب نوے خانے سے شروع کریں گے ایک دو تین یعنی کہ یا کے دس نو آٹ یہاں سے شروع کریں گے آٹ نوے خانے سے آٹ نو دس گیارہ اب تیروہ خانے سے شروع کریں گے جیم کا تین یہاں دو ڈال لیں گے یہ گھٹائیں گے دو تین چار پانچ ناظرین یہ رہا نخش مجید و آسوال ہوسنا کا نخش بدانا کا تریخہ ناظرین اب آداد کو جوڑیں گے میم کے چالیس یعنی کہ یک یک بھی دو یک یک بھی دو تین تین بھی چار سات اس کے بعد چار چار بھی ایک پانچ کل آداد مجیدو کے ستاون اسی طرح چار پانچ چار پانچ زمان بروبر برامد ہوگی یعنی کہ آداد بروبر حاصل آداد آنگے ناظرین یہ رہا نقش آسوال ہوسنا بنانے کا تریخہ اور اس کی ترکیب ناظرین اسی طرح آپ لوگوں نے دوز اور بھی چند نقشوں میں دیکھا ہوگا اب مجیدو میم جیم دال یا مجیدو اب یہ چار حرف کے آسمان اللہ حسنہ کا نقشہ ہے اب چند اللہ کے چند اسم ایسے بھی ہیں جس میں تین حرف ہوتے ہیں جیسا کہ سمدو سواد میم دال حیو حا یا یا نور نون و را آہدو علیف حا دال ایسا تین حرف ہوتے ہیں اب یہ تین حرف کا نقشہ یہ بھی بنانے کا تریخہ اور اس کی ترکیب سکھا دیتا ہوں وہ بھی دیکھ لیجئے ناظرین ایک بار چار حرفوں کے ذریعے چار خانے کے عادات پور ہو جاتے ہیں اب تین حرفوں کے جگہ پر جس جگہ تین حرف آتے ہیں وہاں نقشے بننا مشکل ہوتا ہے اس لئے ہم نقشی کیا کریں گے اس کا بھی تریخہ بتا دیتا ہوں غور سے دیکھ لیجئے گا ناظرین بہ آسانی کے ساتھ نقشہ بنانا کا تریخہ سکھاتا ہوں اگر ہمارے چینل میں نئے ہوتا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس چینل کے ذریعے بہ آخرین کے ساتھ عامل بن سکتے ہیں اب یہ مثال کے طور پر نوروں کا نقشہ بنانا ہے اب نور کے عادات میں نے مجیدو کا نقشہ بنا کر دیکھا دیا میم جیم یا دال میم جیم یا دال مجیدو کا نقشہ اب نور کے نقشہ نور کے عادات تین حرف ہوتا ہے مجیدو کے چار عادات کو ہم نے میم جیم یا دال اب تین حرف چار حرف چار خانم آگئے اب تین حرفوں کو کیسا بھریں گے اب اس کے لئے ناظرین اس کا بھی ایک طریقہ اور ترکیب ہوتی ہے وہ بھی غور سے دیکھ لیجئے گا عالیف لام نون واؤ را انور انور اب اسے کیا کریں گے عالیف کا ایک لام کا تیس یک تیس ہوا بتیس سے شروع کریں گے بتیس تین تیس چو تیس چار خانم ہو گئے اب پانچ خانم سے شروع کریں گے ایک دو تین چار اب یہاں دو سو یہاں سے ایک سے گھٹائیں گے یعنی کہ دو سو ایک سو نینانوے ایک سو اٹھانوے ایک سو ستانوے ایک سو ستانوے ایک سو ایک سو ایک سو دو سو اب ہو گیا ناظرین اسی طرح اب آٹوے خانم سے شروع کریں گے ایک دو تین واو کے چھے آداد یعنی کہ پانچ چار سے شروع کریں گے ہم چار پانچ چھے سات سات اب اسی طرح نون کے آداد یہ گھٹائیں گے انچاس انچاس پچاس ایک آون باون ناظرین یہ رہا نقش آسمان نوستان کے بنانا کا تریخہ اور اس کی ترقیب ناظرین آگے چل کر یہ نقش کونسا نقش جلالی ہوتا ہے کونسا نقش جمالی ہوتا ہے اب اس کے آداد کیا ہے اب اس کے زکاة کے تریخہ اب کون کون سے نقش کس کون کون سے نقش کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ناظرین یہ بھی آگے چل کر میں نقش آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بھی سکھاؤں گا اگر ہمارے چینل منہی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لے جگہ ہماری ویڈیو پسند آئے اچھے لگے تو ضرور ایک لائک ایک شیر ضرور کر لے جگہ ناظرین دوسری ویڈیو تک سید نظیر کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ